سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی پڑتا نشین عزتدار مہور بحلو کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے بہر کیف بہر الحال اللہ سے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی فاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلنچروں کی معبلنچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس سے ہر شرط ہے آپ لوگو محفوظ رکھے بہر الحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ باخبر رہے ساری دنیا کے خبریں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے بہر الحال کف بس اللہ قبول فرمائے اللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ اس میں راضی ہو جائے ہمارے کچھ غلطیے ہوئے ہیں تو اللہ محفوظ فرمائے بہر الحال کف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھے اور جو حالات چل رہے ہیں دیش کے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں جتنی دندلی چل رہی ہے جتنی گندگی چل رہی ہے کس طریقے سے عزیتیں دی جا رہی ہے کس طریقے سے مسلمان کو تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے اب ان کی اوقات نہیں ہے کھل کے آنے کی کھل کے نہیں آسک رہے ہیں لیکن کسی طریقے سے مسلمان بچیوں کو بدنام کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں کسی طریقے یعنی ہر وہ چیز کر کے دیکھ رہے ہیں لوگ جس میں مسلمان پریشان ہو مسلمان بدنام ہو اور اسلام کو یہ لوگ ٹارگٹ کر سکے لیکن ہمارے اسلام کو بدنام کرنے والے خود بدنام ہو جاتے ہیں ان کی نسل نسل ختم ہو چکی ہے اسلام کے پچھے پڑنے والوں کی آپ لوگوں تو اچھی طرح پتا ہے اور اسلام اتنی تیزی سے بڑھا ہے ساری دنیا میں اور ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ اسلام کے ویسا پاک اور اماندار مذہب دنیا میں کون سا بھی نہیں ہے پہلے اسلام ہے بعد میں صبح بہرلکیف بعد میں صبح میں اس لئے وہ روح میرے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جس کو بھی ہے ان کے لئے ہے وہ بہرحال ہم صرف اسلام کو جانتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مرے دم تک کرتے رہیں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کو جس طریقے سے بھٹکایا جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے اس کا فرخ ہماری ماں اور بہنوں پہ پڑھنے والا نہیں ہے چاہے یہ لوگ کتنی بھی گندگی مچالو کچھ بھی چالیں چالو کیسا بھی بدنام کر رہے گی سادشیں رچو ہر چیز میں یہ لوگ ناکام ہوتے تھے ناکام ہوتے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ کوئی چیز میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی سوائے بیزتی کی علاوہ تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں کہ ان چیزوں کے اوپر بغیر توجہ دیئے آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو دیش کی ہکہ سنچو دیش کی مہنگائی دیکھئے اب ایک سو اسی روپے دو سو روپے تک چلے گیا ٹابارڈا پیٹرول سے بھی آگے رکل گیا پیٹرول میں لوٹ مار مچائے تھے پیٹرول کو کئی گناہ پیچھے چھوڑ چکا ہے پیٹرول کی دوری قیمت ہو جائے گی ٹابارڈی کی دیکھتے ہی دیکھتے دو چار دن میں اگرچہ بھی کنٹرول نہیں کیا گیا یہ ہونے والا ہے بھرکیف آپ لوگوں کو یہی بتا دوں گا جس طریقے سے جو سنیازی جوکر بونا چندی چور اس جوکر کے لیے جو چل رہی ہے کاروی دبا کے چل رہی ہے اس کے سارے یہ لوگ ہر وہ چیز سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بچایا جائے اور جو جو بدنامگی ہو رہی ہے جو جو کارویے کی ہے غیر ضروری بدنام نہیں جو کرے ہوئے حقیقت ہوئے انہوں وہ سامنے آ رہی ہے اب انہوں لاکھ بولتے کبھی چور چوری کر کے میں کروں ملتا کیا انہیں تو ہر ممکن کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے بچ جائے اور بے گناہ ثابت ہو جائے دوسرے کے اپر سے لے جائے انہوں یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور جو نوٹنگی انہوں کرے کہ دل سینے میں تکلیف ہو رہی ہے دل کی بیماری ہے ان کے گردے فیل ہو گئے ہوئے ہیں فیل ہو گئے سوال ہے یہ کام کرتا جبکہ جو ہزا پاچ کچھ گوڈی میڈیا کے چینل نے بھی ہے اس کو آنے والے ٹائم کا جو ہزا بزری آزم خوشید کر دیئے یعنی ان کی گندگی اتنے بڑھتے جا رہی ہے جو بیان کرنے سے بھی خاسر ہے شرم سے محسوس ہو رہی ہے بھی ابھی شرم سے محسوس ہو رہی ان کے بارے میں بتانا ایک سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے بہرحال ان کی گندگی سے محفوظ رہی ہے جو چالے یہ لوگ چل لیتے ہیں چلنے تو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے سنیاسی کو تو جھیل پکی ہے کبھی بھی جا سکتا ہے انہیں اور لمبی سزا ہوگی اس کو اس میں بھی کوئی دورہ ہے نہیں ہے کوئی شکھ والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے پچھے صرف سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل کورٹ کو فالو کرتے ہوئے اس کے ڈیزیشن کی اس کے پروہی سپریم کورٹ کر رہا کیونکہ یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا سب سے بڑی عدالت ہے اس لئے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے پہلے سپریم کورٹ کے جزاں بکے ہوئے تھے اپنے ضمیر کا صدا کر چکے تھے لیکن یہ سی جی آئی چندچور صاحب تو کئی لفافے آئے ان کے سامنے کئی دھمکییں ملے ان کو لیکن ان کو فرق نہیں پڑا الٹھا بولے کہ جو ایسا لنگے کر کے جو ایسا مسترک اس نے لگا دوں مول دی ہو یہ گندگی سے میرے کو کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے گندگی مت پہلا ہو گندگی سے حاصل کچھ نہیں ہوگا صرف تمہارے اوپر اور کیس ہاں بڑھیں گے اور سکشن ہاں تمہارے کو بڑھیں گے یہ کھلے طور پر بتا دیا انہوں نے تو سو باتوں کی ایک بات میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے مددے کی بات یہی کہ رنگا بخت خراب کرے گے اس کو سنیا سیکھی جو جس طریقے سے آپ لوگ جو بورے پوچھتا چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ارے بھائی انہیں جب تک غٹر نہ نہیں ملتا اس کے ساتھ تو پوچھتا تو ہوتے رہی گی اس کی ہر غلطی کو سامنے اس کے رکھا جائے گا تو نے یہ کیا کیا یہ کیا ہے تو صحیح کیا کیا یہ تو برابر پوچھا جائے گا اب یہ جس طریقے سے ہمارے لوگ بوران ہو جا رہے ہیں بیچین ہو جا رہے ہیں کہ شاید اس کو ماف کر دیں گے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں اکشن لے سکتے کچھ نہیں کر سکتے ارے بھائی جس کو بولے اس کو لے سکتے سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہوتا آپ کو پتا نہیں ہے اچھی طرح یہ لوگ لاکھ کوششیں کر لو لاکھ چھوٹے ثبوت بنا لیں دو کیونکہ سپریم کورٹ کو خود جج صاحب کو خود معلوم ہے کہ سوائے ان کے پاس چھوٹ کے علاوہ دور دور تک کچھ نہیں نہ کبھی کچھ حاصل ہوگا انہوں لاکھ کوششیں کر لے رہے ہیں دل کی بیماری ہے انہوں ہارٹ پیشنڈ ہے انہوں دل کے مریض ہے ان کے جو فیپڑے پھول جا رہے ہیں سوجا نہ جا رہی یہ سو بے تکے باتیں ہیں جھوٹے باتیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب ان کو میں یہ ہی بتا دوں آپ لوگوں کو میرے عزیز دوست میرے بھائیوں ان کو یاترہ پہ جانا تائی ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی اور آئیسی سزا ملے گی وہ دیکھنے کے بعد اب ان کی اوقات بھی نہیں ہوگی تھر رہا اٹھیں گے وہ لوگ کعپ اٹھیں گے وہ لوگ جس تریخی سے ان کو جو سزا ملے گی یہ لوگ گناہ کرنے کے لئے چار مرتبہ سنچیں گے یہ ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ و تعالی بہرل کیف بہرلحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پاوندی کریے مہباپ کی خدمت کریے بڑوں کے کام پر عمل کریے اور اپنے از بھائی کو بھی دعا ہوں میں یادر کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ